نمازکر دوستو میرے چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو آج ہم بنائیں گے کوکومبر سے یعنی کھیرے کی دو ریسے پی بنائیں گے جو کی گرمیوں میں بہت ہی پیٹ کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے چاہے آپ اسے کٹ کر کے کھائیے اس کا جوس پیئے تو اس طرح سے ہمیں کھیرہ لے لینا ہے اور اگر زیادہ سیدھا ہو تو زیادہ بڑھیا ہو اور اس طرح سے کھیرے کو ہم تھوڑا تھوڑا چھوڑ کر کے اسے چھی لیں گے تاکہ یہ ایک ڈیجائن سا بن جائے تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں کچھ پلین اور کچھ اگر ہرا رنگ کا اگر آپ کو کھیرہ ملے نا تو بہت خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے سفید اور ہرا کا پر میرے پاس یہ ہی تھا تو میں اسی سے بتا رہی ہوں آپ کو تو کھیرہ کا ہم آج بنائیں گے چارٹ تو اس کو دونوں انٹ کو کٹ کر دیں گے اور اسی طرح سے ہم دو کھیرے کا بنائیں گے اب ایک کھیرے سے ہم دو کٹ کریں گے یعنی تین پیس بنائیں گے تو دو کھیرے میں چھے پیس ہمارا ایک طرح کا کٹوری ہمارا تیار ہوگا تو جیسا کھیرہ ہوگا جتنی مٹائی اتنا گہرائی اس کا کٹوری کا اندر والا بھاگ تیار ہوگا تو دیکھیں اس طرح سے ہمارا دو کھیرے سے چھے کٹوری بن کر کے تیار ہوگئی ہے تو اب اس کو ہم بنائیں گے کٹوری کا سیپ دیں گے تو ایک سائیڈ ہمارا بند رہے گا ایک سائیڈ ہی ہمیں اس کو اسکوپ کرنا ہے تو یا چاہے تو آپ چاکو سے بھی اسے نکال سکتے ہیں اس کے بیج اس کے جو پلپ ہے نا اس کو اس سے ہمیں نکالنا ہے نہیں تو اس طرح سے آپ چھوٹے چمچ یا اس کوپر ہو تو اس سے بھی آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں بس خیال رکھنا ہے کہ یہ سب سے نیچے والا بھاگ ہے نا وہ کٹ نہیں ہو اگر وہ کٹ جائے گا تو جو بھی ہم اس کے اندر بھریں گے نا وہ نیچے کی اور سے نکال آئے گا تو اس سے ہمیں کٹوری نماز شیپ دینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم سبھی کو ہم کٹوری تیار کر لیں گے تو دیکھیں کتنا بڑھیا ہمارا کٹوری بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کا جو پلپ ہے نا اس سے بھی ہم ایک ریشپی تیار کریں گے تو بہت ہی بڑھیا ہے اس سے فیک نہ رہی ہیں تو اب کرتے ہیں اس کے لئے کچھ اس کی فیلنگ بنانا ہے ہمیں تو یہ ہمارا سویٹ کون ہے اس سے ہم تھوڑا سا دو بڑا چمچ اُبال لیں گے اور یہ ہے آم جو تھوڑا سا پک جاتا ہے نا کھٹا میٹھا ٹائپ کا وہ لے لیں گے ایک چمچ دو سے تین بڑا چمچ پیاز لے لینا ہے ہمیں یعنی ایک چھوٹا پیاز ایک میڈیم سائز کا یہ ٹرماتر ہے تو اسے بھی ہم باریک باریک کٹ کر لیں گے اور ایک ہری میرس بھی لے لیں گے اسے بھی باریک کٹ کر لینا ہے ہمیں اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا لے لیں گے ہم فریز ہرہ دھنیا کیونکہ ہمیں بنانا ہے چاٹ اور ایک چمچ لے لیں گے اسی کا پلپ ہے کھیرے کا وہ لے لیں گے اور تھوڑا سا نیمو کا رس کیونکہ یہ ہمارا چاٹ تو چٹ پٹا ہوتا ہے تھوڑا سا نمک لے لیں گے سفید نمک یعنی سادھا نمک تھوڑا کالا نمک لے لینا ہے ہمیں اور یہ کالی مرچ کا پاوڈر ہے نا وہ بھی ہم ایک چتھائی چھوٹا چمج لیں گے اس کے بعد لیں گے ہم کٹی ہوئی لال مرچ یعنی چیلی فلیکس لینا ہے اب ہمیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایک چتھائی چھوٹا چمج چاٹ مسالہ بھی لے لیں گے اور ساتھ میں ہم بھونا ہوا جیرہ ہے نا وہ ہم آدھا چھوٹا چمج لیں گے یہ سبھی مسالوں کے ساتھ اسے ہمیں مکس کرنا ہے یہی اس کے اندر بھرا جائے گا کٹوری کے اندر آج یہی جائے گا جو کی بہت ہی بہت ٹیسٹی کیا بتاؤں میں میرے موں میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے یہ بہت ساندار ہمارا چاٹ بن کر کے تیار ہو رہا ہے اب کیا کریں گے ایک ایک کٹوری میں اس کو اچھی طرح سے بھر لیں گے تھوڑا سا پریس کر لیں گے اور پریس کر کے اچھا سے ہم اسے بھر لیں گے یعنی یہ کٹوری میں ہمارا دو چمج جو ہے نا اندر فیلنگ بھر جائے گا اس طرح سے آپ چھوٹے مٹے بچوں کا بردے پارٹی ہو گرمیوں میں یا کوئی بھی چھوٹا بوٹا پارٹی ہو یا آپ چار دوست کو بلا رہے ہیں یا بچوں کو ہی تو اس طرح سے آپ اسے سٹارٹر میں رکھ سکتے ہیں اور بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جیرو نمبر کا جو سیو ہے نا وہ ہم اوپر سے گارنس کر دیں گے اس سے ہمارا تھوڑا کرنچ بھی لگے گا کرنچ آئے گا اور اس دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھا لگے گا ساتھ میں ٹاماتر سے بھی جیسے پیلا میں لال اور ہرا ہے بہت ہی سندر لگتا ہے تو کلر کمبینیشن کے حساب سے ہم اور اس کے اوپر تھوڑا چاٹ مسالہ یا بھونہ جیرہ بھی سپرنگل کر دیں گے چلیے پلیٹنگ کرتے ہیں تو اس پلیٹ میں ہمارا آئے گا چار پیس تو جو تھوڑا بڑا سائز کا ہے نا اسے ہی ہم رکھیں گے اور چھوٹے والے کو ہٹا دیں گے تو اس طرح سے ہم پلیٹ میں اسے سزا دیں گے اور اوپر سے ہم اسے ہرا دھنیا سے بھی تھوڑا تھوڑا لگا دیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا تو یہ ہمارا ککومبر چاٹ جو ہے نا کٹوری چاٹ بن کے تیار ہو گیا ہے تو دیکھئے کیسا لگ رہا ہے تو اب بنائیں گے ہم ککومبر کولر اس کے لئے ہمیں ایک کھیرے کو چھین لینا ہے اور چھوٹا چھوٹا پیس میں کٹ کر دیں گے اور یہ جو بچا ہوا تھا نا ہمارے کٹوری کے اندر سے نکلا تھا اس کا بھی استعمال کر لیں گے ساتھ میں تھوڑا سا کودینہ کا پتہ ہے تو ایک مکسی جار میں ہم اسے ڈال دیں گے اور ساتھ میں یہ جو ہمارا کھیرہ ہے نا اس کے بھی پیسے سکو ڈال دیں گے تو ایک کھیرہ ایک گلاس بننے میں کافی ہے اور ساتھ میں پودینہ کے پتہوں کو بھی ہم ڈال دیں گے اس میں اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا ٹیسٹ آئے گا اور کھیرے کے ساتھ اس کا بہت اچھا کمبینیشن ہے ساتھ میں ایک بڑا چمچ چینی ڈال دیں گے اور آدھا چھوٹا چمچ کالا نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس میں ہمیں ڈالنا ہے چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے کٹی بھی کالی میرچ اس سے ہمارے نا ڈرنک میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ میں کچھ آئیس کیوپس ڈال دیں گے اور آدھا چھوٹا چمچ نمک کا رس ڈال کر کے اسے ہم بلینڈ کر دیں گے اس میں کوئی پانی نہیں جائے گا اور آئیس کا ہی جو پانی ہوگا نا جو ہمارے کھیرے کے رس کو اچھی طرح سے تھنڈا کرے گا یہ بلکل تھنڈا ہی سرب کی کرنے میں بہت اچھا لگے گا اس کو ہمیں سٹینر سے چھان لیں گے تھوڑے بڑے موہ والے برتن میں اسے میں چھان لینا ہے تاکہ جو بھی اوپر کا پلپ ہے نا وہ اوپر نکل جائے اس کا سارا جوس ہے وہ ہمارے برتن میں آ جائے اور جوس اور فلیور وہی آئے گا اور اوپر کا جو بھی تھوڑا موٹا پارٹس ہے اسے ہم ہٹا لیں گے بلکل اس طرح سے چلی اب اسے ہم سرب کرتے ہیں تو تھوڑا سا چینی میں یہ کس میری لال میری چھاندھا چھوڑا چمچ ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے اور گلاس کی ایجز میں تھوڑا سا نیمبو کا رس لگا دیں گے اور اسے ہم الٹا کر کے اس میں گول گول گھوما دیں گے جس سے کہ اس کی ایجز کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے تو دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی لگتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا گلاس ہے نا تیار ہو گیا ہے سرب کرنے کے لئے اب اس میں ہم آئس کیوب ڈال دیتے ہیں چار سے پانچ کیونکہ اس کا نام ہی ہے کوکمبر کولر تو یہ بلکل تھنڈا تھنڈا ہی سرب ہوتا ہے اس میں دو پودینے کے پتے کو ڈال دیں گے ہم اس کے بعد ہمارا جو کھیرہ کا جوس ہے نا اسے اس میں ہم اچھی طرح سے ڈال دیں گے تو دیکھیں جو بھی آئس سے سب اوپر آ گیا ہے پودینے کے پتے سے تھوڑا گارنس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور جیسے کی بھونا ہوا جیرہ اور چاٹ مسالہ ہے نا اسے بھی اوپر سے ہم سپرنکل کر لیں گے آپ چاہے تو تھوڑا سا اسے ڈیجائن کے روپ میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھونا جیرہ ہے اور چاٹ ہے چاٹ مسالہ اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں تو دوستو یہ ہمارا کوکمبر کولر بن کے تیار ہو گیا ہے گرویوں میں اتنا اچھا یہ ہمارے پیٹ کو دماغ کو تھنڈک رکھے گا اور ہر دن صبح میں اگر اسے پی لیا جائے تو پیٹ بہت تھنڈا ہوگا اور گرمی میں بہت رہت دینے والا یہ ہمارا ڈرنک ہے تو اسے آپ بنا سکتے ہیں کوئی زیادہ تام جھام نہیں کرنا ہے بنائیے اور اس میں آئس ڈالیے اور پی جئے تو اس طرح سے یہ دیکھئے تیار ہو گیا ہے آپ جتنا چاہے اتنا بنا سکتے ہیں اپنے فیملی کو پلائیے یا کوئی بھی کبھی بھی آپ بنا کر کے اسے پی سکتے ہیں تو چلیے آج کھیرے سے ہم دو ریسپی بتائے ہیں تو ایک ہے ہمارا چاٹ ہے اور دوسرا ہمارا ڈرنک ہے تو تین کھیرے سے دیکھئے کتنا اچھا ہمارا ریسپی ایک بن کے تیار ہو گیا ہے بینا گیس جلائے اور ہمارے گرمیوں میں راحت دینے والا بہت ہی بڑیا ریسپی ہے دوستو تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا موسیقی